اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے جو ویڈیوز میں نے شیئر کیے ہیں اس میں کمنٹ سیکشنز میں بہت سارے لوگوں نے کچھ کوششنز پوچھے ہیں کچھ پرسنل لائف کے ریلیٹیڈ کچھ ایمیو کے ریلیٹیڈ تو مجھے لگا کہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں ایک نہیں دو تین ویڈیوز بنا لیتے ہیں ان کی کوششنز کو آنسر کرنے کے لیے اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی کوششن ہے آپ کو لگتا ہے میں اسے آنسر کر سکتا ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں وہ سوال ضرور پوچھیں چلیں شروع کرتے ہیں پہلا سوال جو ہے وہ کیوریس لرنر کی طرف سے ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان ایم سیلیکٹیڈ ان ایمیو آر سیے آر سیے مطلب ریزیڈنشل کوچنگ اکیڈنی پلیس لیٹ می نو آباوٹ فیسلیٹیز ایکسٹرہ پلیس ہوب آئی ہوب فور یور ریسپانس ایمیو آر سیے کا مسئلہ ہے جہاں پر کوچنگ دی جاتی ہے ایڈو نوٹ نو کہ آپ وہاں پر یو پی ایسی کیلئے جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ جوڈیشل سرویسیز کیلئے جانا چاہتے ہیں کوچنگ کیلئے جانا چاہتے ہیں تو جہاں تک بیسک فیسلیٹیز کا سوال ہے جیسے کہ ہوسٹل کا مسئلہ ہے یا پھر جو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے یا لیبریری کا مسئلہ ہے یہ چیزیں تو ایویلیبل ہیں مگر اگر آپ ایمیو آر سیے وہ کمپیر کریں گے جامیہ آر سیے سے جامیہ ہمدرد سے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اینی ویر نیر it is کمپیرے بل کیونکہ ریزلٹ کافی خراب رہا ہے ایمیو کا جامیہ آر سیے کمپیرے بلد اچھا رہا ہے اگر آپ کے پاس اس سے بہتر آپشن ہے جامیہ آر سیے کا آپشن ہے یا پھر اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کسی اور جگہ کو آپشن ہے تو میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ you should opt other presidential coaching academies than Aligant Muslim University اگر آپ کے پاس وہ آپشنس ایویلیبل نہیں ہیں you may opt for EMURCA یا پھر آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں اس کے بارے میں فردر جو EMURCA میں پڑھ رہا ہو یا پڑھ چکا ہو یا رہ رہا ہو اس کے بعد سوال ہے کیسر انساری کا لیاقت علی کا اور سیملر سوال ہے احمد تنویر کا اور لرن حدیث کا یہ سب میرے کورس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کا سبجیکٹ فیکلٹی کیا تھا آپ لاکر رہے ہیں جاقتلی پوچھتے ہیں بھائی آپ کا کورس کون سا ہے تو اسی طرح کے دو تین لوگوں نے اور سوال پوچھا ہے تو میں نے Aligant Muslim University سے B.A.L.L.B کیا ہے جو پانچ سال کا کورس تھا اس سے پہلے میں Political Science Department میں میں ایک سال رہا ہوں پھر وہ ڈراب کر کے میں نے Law Jain کیا تھا پھر سیمی آلم پوچھتے ہیں اب آگے کیا کروگے بھائی جان یہ بہت مشکل سوال ہے آگے ابھی میں نے ارادہ کیا ہے جو ارادہ ہے جو کافی عرصے سے میرا ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ میں litigation کروں وقالت کروں تو انشاءاللہ جلدی within a week I will be joining Jammu and Kashmir and Ladakh High Court for practice وقالت کے لئے پھر اس کے بعد سوال ہے ایک عمران ماجی صاحب کا بھائی can you tell me in detail about positives and negatives of faculty of law legal muslim university میں confused ہوں آپ مدد کر دیں please اچھا جی یہ بڑا اچھا سوال ہے اس پہ ہم نے ایک پوڈکاسٹ بھی کیا تھا اپنے کچھ friends کے ساتھ classmates کے ساتھ but unfortunately اس کی audio جو ہے وہ کہیں کھو گئی تھی میرا mobile کھو گیا تھا تو اگر آپ law faculty کی بارے میں سوال پوچھتے ہیں مجھ سے افکورس ایک جگہ کی positives بھی ہوتے ہیں negatives بھی ہوتی ہیں اگر ہم positive points کی بات کریں م.U. م.Paws کی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ judiciary کیلئے جانا چاہتے ہیں M.U. law faculty is a fine place for you کیونکہ وہاں کا syllabus بھی judiciary oriented ہے وہاں کی teachers بھی بہت زیادہ focus کرتے ہیں judiciary پر اور encourage کرتے ہیں بچوں کو judiciary کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ teachers you can count them on fingers but still they are جو کہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں اپنے subjects کے experts بھی ہیں اور بچوں پر محنت بھی کرتے ہیں تو یہ بھی positive points ہے اور اس کے علاوہ آپ M.U. کی law faculty یا کوئی faculty آپ join کریں تو campus environment ہے M.U. that is amazing ویسا environment آپ کو پورے India میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا مگر اس کے لئے آپ پھر campus میں active رہنا پڑے گا صرف faculty میں نہیں تو یہ کچھ positive تھے اس کے علاوہ اگر آپ academics کا سوچ رہے ہیں litigation کا سوچ رہے ہیں corporate field میں جانے کا سوچ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ Alligate Muslim university law faculty میں encourage نہیں کیا جاتا ہے ماحول نہیں ہے litigation oriented یعنی موڈ court competitions میں بھی جاتے ہیں debate competitions میں بھی جاتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ موڈ court competitions میں جائیں کیونکہ law faculty اس کے لئے reimburse نہیں کرتی آپ کو ماؤ جو کہ بہت ہی غلط بات ہے نائن صافیہ میں سمجھتا ہوں غریب students کے ساتھ تو ان کے لئے جو ہے وہ الگ سے fund سونا چاہیے سب students کے لئے fund سونا چاہیے تاکہ موڈ competitions میں جا سکھیں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کیونکہ الگرد مسلم university کی بات آتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے جو کہ minorities کے لئے بنایا گیا تھا تو minorities سال میں ایک بھی ایسا ایونٹ نہیں ہوا ہے جس میں کسی ایمپورٹنٹ نیشنل ایمپورٹنس کے لاؤ کیسے ڈسکس کیا گیا ہو کسی ایمپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کیا گیا ہو کوئی سیمینار کوئی جو وہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ دیبیٹ یا کوئی لیکچر نہیں ہوا کسی بھی ایمپورٹنٹ لاؤ کے اس پہ بہت ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ جو ایونٹ ہوں ہیں بہت ایمپورٹنٹ ایشو ریز ہو ہیں بہت ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسیجن سلیئے گئے ہیں سپریم کوڈ کی طرف سے مگر ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ نے ان میں سے کسی بھی ایشو کو ڈسکس نہیں کیا گیا ڈسیجن ایمپورٹنٹ 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 ہائی کوڈ کی طرف سے جو ہجاب پر ڈسیجن آیا ہے اس پہ بھی فکیلٹی کی طرف سے کسی ٹیچر نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے اور کوئی ڈسکشن اورگنائز کی گئی ہے تو یعنی کہ پانچ سال میں ایک بھی ڈسکشن نہ ہو اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کی فکیلٹی کا بہت برا حال ہے اس کے علاوہ اور اگر ہم بات کریں کالج سوسائیٹی ہوتی ہیں لگ لگ دیپارٹمنٹ فکیلٹی میں تو ہمارے ہم پہ بھی ایک کمپیٹیشن ہو اس کے علاوہ پانچ سال میں اس سے زیادہ موٹ کمپیٹیشن نہیں ہو ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کرتے ہیں جو ایمی لا سوسائیٹی ہے وہ انڈیا سب سے پرانی لا سوسائیٹی ہے اور آپ اسے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو نیشنل خامی ہوتی ہے کسی بھی فیکلٹی کی اگر سٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشنشپ نہیں ہے تو جو سیکھنے کا سکوپ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے تو ہماری فیکلٹی میں بھی ٹیچر 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 کیوں میرا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے پہلے بھی تھا ریب بھائی ہمارے ایک سینئر ہیں انہوں نے ایک RTI فائل کی تھی انہوں نے کی تھی یا پھر کسی اور نے کی تھی ایز مینشن اکاؤنٹ کے پچھلے دس سالوں میں میجورٹی یہ سمجھیں کہ موسٹ آف گول میڈلز اور فرس پوزیشن جو کسی نہ کسی طریقے سے دیریکٹ انڈیریکٹ کسی نہ کسی پروفیسر کے ریلیشن میں تھے اس کے علاوہ اور بھی مسئلے ہیں ایک ویڈیو میں کتنا ہی ہم بات کر سکتے ہیں یہ ہی ہے کہ جو سٹوڈنٹس وہاں پر رہیں یہ ان کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سیریسلی لیں کہ مسئلہ بہت برا ہے حالات بہت خراب ہیں مگر آپ کو ہی انیشیٹیو لینا ہے اگر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کوئی خاصا رول نہیں پلے کیا جا رہا ہے کہ آپ پرسنل پر ٹاکس کنڈیکٹ کریں آرٹیکل لکھیں کچھ ٹیچر سہیں اچھے میں نے ہی مینشن بیفور ان کی آپ help لے سکتے ہیں اب فیضان مصطفہ صاحب نے بھی جائن کی that is very positive thing i would say تو آپ سے help لے سکتے ہیں ماحول create خود ہی کرنا پڑے گا اگر آپ rely کرتے رہیں کہ نہیں اوپر سے ہی رن ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کی رن ہوگی اس کے علاوہ طالب قریشی سوال پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کہاں سے ہیں جی میں جمعہ ان کشمیر سے ہوں اور یہی سوال جو ہے وہ عمران خان بھی پوچھتے ہیں اور مریم جبین نے بھی سوال پوچھا ہے جی ہاں میں دیپارٹمنٹ ترلیگر مسلم یورسٹی کا ٹھیک ٹھیک ہے بہتر ہے بہتر 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 ہے بہتر ہمیں ایجوکیشن دیپارٹمنٹ سے ترلوک نہیں رکھتا اگر کوئی اپنے سے ایجوکیشن دیپارٹمنٹ سے ترلوک رکھتا ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے پھر ایک اور دیکھیں آئیشہ آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سپیشل کٹیگری کون سی اگر ڈی ایس ہے تو ڈی ایس میں چانس ہیں اگر کوئی کٹیگری ہے تو ایک سپندرہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا ہے چانس ہے سوہیل پی سی سوال پوچھتے ہیں بی ای سائنس آلیگر مسلم انیورسٹی جی ہاں بی ای پولٹیکل سائنس آنرس آلیگر آلیگر ایمیو اپلائی اپلائی سوالات تھے اگر آپ کے مائن میں کوئی سوال ہو جو آپ کو لگتا ہے ایک آنسر تو آپ پوچھیں Thank you so much